اسلام علیکم تو آج اس گاڑی کا آپ کیلئے ریویو کرنے جارہا ہے یہ ہے نیسان کی نوٹ 2018 موڈل بلیک ایرو پیکجز میرے میں آپ کو بلیک مل جائیں گے اور اس میں آپ کو روف جو ہے وہ بلیک مل جائیں گے اگر بات کی جائے اس گاڑی کی لکس کی تو یہ 18 موڈل ہے اور 21 کی امپورٹ ہے گاڑی ساڑھے چار گریڈ کی تھی ایٹ دہ ٹائم آف امپورٹ جو کہ چھوٹی گاڑیوں کے لحاظ سے بہت اچھا گریڈ اپ آ رہا ہے یہ نیسان نوٹ جب آئی تو اس نے آکے ایکوہ کی مارکیٹ کو ڈسٹرپ کرنا شروع کیا اور اچھا خاصہ کیا کیونکہ یہ گاڑی ایکوہ سے لمبی لگتی ہے لیکن اس کا جو پیچھے ایکوہ سے زیادہ ہے اور کافی زیادہ ہے اگر بات کی جائے لوس کی تو اس نے پروجیکشن لائٹس یہ والی جو شیپ ہے اس کی لوک اتنی مزیگی نہیں یہ ویسے گاڑی ذرا بڑی ہے جو اس سے نئی والی شیپ ہے وہ بھی مارے پاس ایویلیبل ہے اس کے بھی اوپر آئی کارڈ میں ویڈیو چلی گئے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے فرنڈ پر جو گریل ہے آپ کو اس کی میں ملتی ہے وہ نیسان سرینا جیسے ملتی ہے اب میں بات کریں اس گاڑی کی سینگلیٹیلز کی 18 موڈل ہے پنجاب کے ریجسٹرڈ ہے اور اس گاڑی کی آسکنگ پیس 43 لاکر پر کر رہے ہیں بھی آپ ویڈیٹ کر سکتے ہیں اب اگر بات کی جائے کہ اس گاڑی کے آور ایکوہ کو کیوں پریفل کر رہا سب سے پہلے میں بات کروں گا اس گاڑی میں لوک ایکوہ سے کس طرح بہتر ہے آپ خود دیکھیں گاڑی آپ کو ایک فل سائز ہیچ بیک فیل کرواتی ہے اور یہ خیر کلر بڑا خوبصورت ہے سو یہ شفٹین انچیز کے خوبصورت سے الائرم جو کہ گاڑی کی باڈی کے ساتھ اور گاڑی کے ساتھ بڑا اچھا جسٹس کر رہے ہیں مطلب آپ دور سے دیکھیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ پریمیم کالٹی کی گاڑی آ رہی ہے ریئر لائٹس اس میں آپ کو بار لائٹس نہیں ملتی ٹیل لینس ملتے ہیں کافی خوبصورت ہیں یہ بھی لیکن نئی والی شیپ کی خوبصورتی اس کی نسبت زیادہ ہے لیکن لمبی زیادہ یہ ہے اور یہ ریڈ ویڈ بلیک ہے کیونکہ یہ بلیک ایرو پیکیج اگر یہ وائٹ ہوتی تو اس میں بھی لیکن یہ ریڈ اور بلو کلرڈ میں زیادہ سوٹ کرتا ہے بلیک ایرو پیکیج یہ اس میں 360 کیمرہ بھی ہوتے ہیں میڈل اس سے میڈل اس کے اندر آپ کو بلیک اپنیس پیکیج مل جاتا ہے لانگ سٹوری شورٹ اب آپ کو انٹیئر میں لے کے چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں گاڑی کیا صورتحال ہے گاڑی کیا پہلے کنڈیشن تو چیک کر رہے نا کہ گلاس کوٹیٹ گاڑی ہی مارکیٹ میں آپ کو ملے گی ہی نہیں سو ویڈز یہ اس گاڑی کی چابی ہے لوگ ان لوگ اور ٹرنک ریلیس کے ساتھ اس کے موونگ میڈرز اس کے علاوہ ڈار ٹریکشن کنٹرول اور یہاں سے لین کی پسیسٹ سینٹرل لکنگ سارے فنکشن ہے سو ویڈز سب سے پہلے آپ کو اس گاڑی کا سٹارٹ اپ چیک کر آتا ہے اس کا پسٹارٹ سسٹم ادھر آتا ہے ایک سو پانچ چلی بھی ہے اور یہ گاڑی اب آپ اس کی بسے چیک کریں لک فلیڈ بٹم سٹیلنگ ہے آپ کو اسے مل جائے گا لکزری فنکشن جس لائک مرسیڈیز اس کے علاوہ کروز کنٹرول اس میں آپ کو ملتا ہے ڈیپٹیو ہے ڈیپنیس ینگویج میں سارا کچھ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے اس گاڑی کی تو اس میں آپ کو اسی ملتا ہے لیکن ایسی کی سب سے اچھی بات پر تھا کہا ہے کہ ایسی کی تھرو اور کولنگ بہت اچھی ہے میں ٹو بیونس بات کر رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کو ٹرانسمیشن اور ڈرائیونگ موڈ آپ کو اس میں دو ملتے ہیں ایک کو اور سپورٹس موڈ اور یہ گاڑی تقریبا تقریبا آپ کو شہر میں ابھی دے رہتی ہے تیرہ سترہ کے بیچ میں ڈیپنڈنگ اور ڈرائیونگ سٹائل اس کے علاوہ ڈاریز گاڑی میں آتا ہے فائلز کے سیٹنگ لین کی پرسیسٹس میں بلینڈ سپورٹ موڈنگ سسٹم آپ کو نہیں ملے گا اور اس کے ساتھ اس میں 360 کیمراز آتے ہیں کچھ سپیس سپیس بہت ہے یوٹیلیزیشن سپیس کی بہت ہے اور یہ بلیک روف کے ساتھ ہے مطلب اس میں جو روف لینر ہے وہ بلیک ہے یہ کیمری اس میں آتے ہیں اس کے علاوہ جگہ انٹیر میں سپیس کی بات کی جائے تو دو بڑے بیٹ کی سپیس ہے اور شیٹس آگے فول بھی ہو جائتے ہیں بڑی ایزی لی اور اس کے نسان نوٹ کے بارے میں یہ ہے کہ دیکھیں 45-43 لاکھ میں کچھ نہیں ملتا نہ گرینڈی ملتی نہ سیوک ملتی اور یہ گاڑی ان گاڑیوں سے بہتر نہیں ہے لیکن فیول ایویج ویس کمفرٹ ویس گرینڈی سیوک سے بہتر ہے اب کافی لوگ ہی وجہ ہے کہ لوگوں نے شیپ خریدی اب لوگوں نے شیپ خریدی تو زیاری بات ہر بندہ ورکنگ کرتے ہیں ایک پوہ آپ کو 44 لاکھ میں اس ٹائم نا جس کرن سیچویشن سترہ اٹھارہ کی اچھی گرنہ ہی ملے گی اور یہ آپ کو اٹھارہ بٹا ایک کس موڈل کی ملی اٹھارہ بٹا انہی اٹھارہ بٹا بیس ہوگی گاڑی کی اچھی ہے ہاں ایک چیز ہے جسے میں تھوڑا سا کنسرن ہوں گاڑی پارس کی لیبیرٹیز کی ذرا تھوڑی چیز اچھی نہیں ہے to be honest i think it's all